موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں خالد شباس آپ دیکھ رہے ہیں گوا نیوز ہندوستانیوں نے پچھے تروے اومی آزادی کا جشن تاریخ ساس پیمانے پر منائے پورا ہندوستان اور بیرون ہند جہاں جہاں ہندوستانی آباد ہے وہ علاقے تیرنگی میں رنگے گئے آزادی کے پچھے تر برس کے آغاز سے لے کر اب تک پورے ایک برس ملک و بیرون ملک میں آزادی کا امرت مہتصف وسیع پیمانے پر منائے جاتا رہا اور صحیح معنوں میں ہندوستان کی ہر شہے میں بچے بچے میں حبل وطنی کے جسپات پیدا ہوئے مسلمانوں نے جشہ خروش کے ساتھ جشن منایا دینی مدارس کے طلبہ نے تیرنگے کے ساتھ ریلیاں نکالی حبل وطنی کے طرح نے پیش کیا چودہ اگست کی رات کو پورا ہندوستان تیرنگے روشنی میں نایا ہوا تھا یہ پہلا موقع تھا جبکہ تعلیمی داروں کو بھی پندرہ اگست کے پہلے سے ہی روشنیوں سے منور کر دیا گیا بیدر کے شاہین کیمپس تیرنگے روشنی میں توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا محمد کیپمارٹ نے پرانے شہر حیدراباد میں تاریخ ساتھ ساری منار سے مدینہ سرکل تک ایک ہزار میٹر طویل تیرنگے کے ساتھ ریلی نکالی جبکہ بیرس رسول دین اویسی ایم پی نے حضب روایت مدینہ سرکل پر تیرنگا لے رہا ہے جس کا احتمام محمد کیپمارٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے جناب علیہ السبخاری اور مجلس کے کئی ارکان اس موقع پر موجود تھے ایک سو سالہ خدیم کارخانہ سندہ تلسمات میں جناب سویل فاروقی نے حیدرابادی عمرہ اور شرفہ کی روایتی لباس شیروانی اور رومی ٹوپی پہن کر تیرنگا لے رہا اور سلامی دی سلطان اولیلوم ایڈیوکیشن سوسائیٹی ایم جے کالیج کیمپس بنجارہ ہیلس میں جناب وریلہ نے تیرنگا لے رہا سیکریٹری جناب زفر جاوید نے تحریک آزادی میں مسلم مجاہدین کے رول پر روشنی ٹھالی جناب جلیل انساری اور رزمان انساری نے ویژن سکول سہل آباد میں تیرنگا لے رہا اور طلبہ نے رنگا رنگ پروگرام پیش کی ڈاکٹر محمد یوسف آزم اور ڈاکٹر نیر فروزن کی نگرانی میں آزا انٹرنیشن سکول ٹولی جوکی میں جشنی یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منائے گیا ہیلپنگ اینڈ فانڈیشن کی جانب سے مسجد محمدی اتاپور پلر نمبر 305 کے اخب میں واقع اولڈ ایج ہوم میں مخیم سینئر سیڈیزن پچھتر سالہ ویژا کانندن نے تیرنگا لے رہا اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی کئی مساجد کے روبرو بھی تیرنگا لے رہا گیا شاہی مسجد باقیامہ کے باب داخلے کے روبرو حافظ محمد بن احسن حمومی اور حافظ محمد محسن حمومی کے زیر نگرانی جشنی یوم آزادی تخریب کا احتمام کیا گیا جس میں اے سی پی صحف آباد کے علاوہ غلام ریزان ایڈوکیر مانورٹی ڈیبارٹمنٹ کی جناب خاصم حجود تھے مختلف مزارس کی طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شہید اشفاق خلاق خان پر ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا بنگلور میں بھی پہلی مرتبہ عیدگاہ میدان میں تیرنگا لے رہا گیا مسلمانوں میں یہ احساس بیدار ہو گیا ہے جس آزادی کے لیے انہوں نے خوربانیاں دی اس کی تاریخ میں انہیں فراموش کر دیا گیا ہے چنانچہ اس مرتبہ مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا جس کا اظہار جشن آزادی تخارب سے ہو گیا ہے ہندوستان آزادی کے چھتر برس میں داخل ہوا اور ہیدرباد سے شائع ہونے والے روزنامت سیاست نے بھی اپنی پچھتر بھی سالگرہ منایا سیاست اردو صحافت کا مطبر اور بابخان نام رہا جناب عبدالی خان اور جناب محبوب بسند جگر نے اسے اپنے خونے جگر سے سیچا جناب زاہد علی خان نے اس اخبار کو اپنی اعتدال پسند پالیسی سے اردو خائرین کی ضرورت بنا دیا اس اخبار کو کتابت سے کمپیٹر کیلیگرافی کے دور میں سب سے پہلے داخل ہونے کا احساس حاصل ہے جبکہ ہندوستان میں سیاست ہی نے اپنا پہلا ای پیپر ایڈیشن شروع کیا جواہ سال لیوزریٹر عامر علی خان اس اخبار کو ڈیجیٹل دور میں لے کر آگے بڑھنے کا عظم رکھتے ہیں پچھے دروی سالگرہ کے موقع پر سیاست پر ایک مختصر مگر متاثر کن فلم بھی بنائے گئے یومی عزیزی جشن کے دوران کچھ حادثات بھی پیش آئے پٹن چیروع میں ایک شخص پرچم کشائی کے دوران الیکٹرک شاک لگنی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا بیرین ممارک میں مقیم تارکین وطن نے یومی عزیزی کا جشن اپنے اپنے منفرد انداز میں منایا یومی عزیزی ہند کی تخریب صفارت خانہ ہند ریاض میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گئی قائم مقام صفیر ہند ایم رام پرساد نے صبح آٹھ بجے تیرنگا رہا کر تخریب کا افتدا کیا قومی ترانے کے بعد رام پرساد نے صدر جمریہ ہند کا کلام پڑھ کر سنایا پرچم کشا کے بعد انہوں نے صفارت خانے کے احاطے میں نصب مہاتمہ گاندی کے مجسمے کو پھول مالا پہنائے آج کے بریٹن میں بس اتنا ہے امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بہت آسان ہے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دوانا نہ کھولے ہم پھر حاصل ہوں گے مسید معلوماتی خبریں لے کر دیکھتے رہیے قواہ